بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن نمہ ٹو تک تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو مطلب دو یا تین پارٹس میں کور کریں گے ٹھیک ہے لیکن مین چیز کیا ہے مطلب جو مین گول ہے میرے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں اور اس کے بعد آپ لوگ اگر اس کو تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ مطلب کے پیپر میں بہت اچھ نمہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مطلب کے انگلیش وانون کے جو ہینڈ اوٹسیں کافی لنگتی ہیں لیکن اس میں جو کافی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے اگنور کرنی ہے ٹھیک ہے اگنور کرنے کے لیے کافی زیادہ ہیں اور پڑھنے والی بہت کم چیزیں ٹھیک ہے سمجھنے والی چیز زیادہ ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ لوگ یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے پیپر کے پوانٹ ایوز مطلب کے آپ کا جو چیز آپ نے سمجھ ہوتی وہ تو آپ کو فائدہ دیتی ہے لیکن سم ٹائمز جو چیز آپ نے مطلب کہ ریڈ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا آپ نے یاد کی ہوتی ہے اس چیز کا آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں ٹرائی کر دوں کہ جو مین چیز ہیں ٹھیک ہے ایم سی گروز کے والے سے اس کے بعد شارڈ کوششن جہاں سے آپ کا بند سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لانگ کوششن جہاں سے آپ کا بند سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بیٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کریں ہو سکتا ہے میں مطلب کہ یہ ویڈیو اس ویڈیو میں بلکل ممکن ہے کہ میں مکمل ہینڈورٹس مطلب کہ جو آپ کے ایک سے بائیس دا سلیبس میں شامل ہے اس کو میں کور نہ کروں ٹھیک ہے اگر مطلب کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہو تو پھر میں تین سے چار یا دو سے تین اس کو یعنی پارٹس میں اس کو کور کروں گا تو جب آپ نے چینل کو سبسکرائب کی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو ٹائم لیس کا نوٹفیکیشن ملے گا اور آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں مزید کوئی ٹائم کو ہم لوگ ویسٹ کیے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں انگلیش وراؤن کے ٹوٹل مطلب کہ ہمارے پاس لیسنمہ یہ ون سے لے کر ٹرنٹی ٹو ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ افال فرسٹ افال آپ نے کیا کہنے ڈیفینیشن آف ڈکسنری یعنی کہ ڈکسنری کیا ہوتی ہے میں آپ کو اس کے مطلب کو اوپر کلیلی اچھے انداز میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکے ہیں ٹھیک ہے یہ پیرگراف آپ کا ڈیفینیشن آف ڈکسنری ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر اگر کوئی امسکیوز آتا ہے وہ بھی آپ کو کبر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ڈیفینیشن آپ کی یہاں سے کبر ہوگی اس کا نیکس دلتے ہیں تو لسٹ آف ڈکسنری یوزز کہ ڈکسنری کے جو یوزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے مطلب کہ آپ ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پہلا مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے کہ سپیلنگ ٹھیک ہے دوسرہ رہتا ہے پرنونسیشن تیسرہ رہتا ہے پانٹس پس پیچ تو یہ ٹوٹل نو ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی یاد رکھنے ہیں کہ مطلب کہ جو آپ یہاں سے یعنی کہ ڈکسنری کی یوزز ہیں وہ نو ہیں ٹھیک ہے ویسے مطلب کہ زیادہ ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ہینڈوٹس میں نو دی گئے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے کہ اس کے نو یوزز ہیں اس کے بعد نیکس دلتے ہیں تو یہ نام آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنے ہیں کون کون سے ٹھیک ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب کہ میں لسٹ اینی ٹو یہ لسٹ اینی تھری تین یا چار تو ٹوٹل آپ نے نو جب آپ کو یاد ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو نو کے نو لکھ دیں گے ہو سکتا ہے لانگ میں بھی آ جائے ٹھیک ہے تو اگر لانگ میں آتا ہے تو اس طرح کے جو کوئشن ہوتے ہیں فری کے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں اس کو نیکسٹ اپ آجیں ٹھیک ہے تو یہ ساری یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے ہیں اور یہاں سے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں نو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیکسٹ اپ آجیں سپیلنگ میں اب مطلب کہ انہی پارٹس کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے اور اس کو ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بالکل اگنور کر دینا ہے اس کو صرف آپ نے ایک دفعہ ریڈ لازمی کرنا ہے ریڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایم سی گوز آپ لوگ کے یہاں سے اگر کوئی بند جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں سٹوڈنٹس ہے پرابلمز ان پرنونسنگ انگلیش وارڈز ٹھیک ہے تو یہاں سے مطلب کہ یہاں سے ایم سی گوز بن جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہیں کس چیز میں پرنونسنشن میں ٹھیک ہے پارٹس و سپیچ میں اورجین آوارڈز میں ٹھیک ہے یا سپیلنگ میں تو اس کا جو کریکٹنسر ہے پرنونسنشن ہے ٹھیک ہے تو اس سے مطلب کہ آپ کے ایم سی گوز جہاں سے جو ایم سی گوز کے لیے وہ میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے بن سکتے اس کے بعد یہاں سے بھی ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ کا ایم سی گوز کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اوپر آجائیں سپیلنگ میں کیا چیز ہے تو سپیلنگ میں ٹھیک ہے منی سٹوڈنٹس فائنڈ انگلیس سپیلنگ ویری کنفیوزنگ ٹھیک ہے یہ چیز پہلی اس کے بعد پارٹس و سپیچ میں تو ٹھیک ہے پارٹس و سپیچ میں یہاں تک ٹھیک ہے آرڈکشنری انڈیکیٹ در پارٹس و سپیچ ٹھیک ہے یہاں تک بس اس کے بعد نیکسٹ آپ آجائیں یہ صرف آپ کے امسکیوز کے لیے شارٹ اور لانگ کے لیے آپ کو اوپر بتا دیئے اس کے بعد اوریجن آف آرڈس ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مطلب کہ یہ آپ سے ٹو فالس اور اس کے بعد فیلنگ بلینکس و اگر آپ کی بند سکتی ہے اس کے بعد میننگ اینڈ ایکسپلنڈیکشن یہ ساری اس کے اندر سے کیا چیز آپ کی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کونسی لائن ہے تو موسکہ اگر آپ فوکس کریں تو پہلی لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو یعنی کہ موسٹ ایمپورٹنٹ انفرمیشن کیا چیز پروائیڈ کرتی ہے اب آوٹ ورڈز اینڈ ایٹس مینگ ٹھیک ہے تو یہ مین چیز ہوتی جو گکسنڈری آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہو کہ مین چیز کیا ہے یعنی کہ جو کوئی بھی لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا میننگ ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈکشنری پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد نیکسٹ اپ آجائیں تو یہاں سے اور چیز آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے یہاں سے یوز ڈکشنری یہ آپ کے مطلقے صرف آپ کو پریکٹس کے لیے دی ہے کہ اس کے بعد دیکھیں یوزج یا رسٹکٹیو لیبلز ٹھیک ہے اب آپ سے یہ کوششن کہہ سکتے ہیں کہ ڈکشنری اور اس کے بعد جو رسٹکٹیو لیبلز ان کا پس میں کیا تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ پیرگراف آپ لوگوں نے اس کا آنسر کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد یہ چیز آپ کے ایم سی کیوز کے لیے ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ چیز ہوگی اس کے بعد دیکھ سٹ آف آجائے تو یہ دیکھیں ایڈی ایمز ہے مطلب کہ یہاں پہ کچھ فل ان دو بلینکز آپ کو دی گئے ہیں ٹھیک ہے یوزج اور رسٹکٹیو لیبلز کی تو یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے باقی examination point of uses کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد coi nrm کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ similar and opposite meanings of words are also given but not in all dictionary ٹھیک ہے تو similar meanings جن کے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں coi nrm ہوتے ہیں اور opposite meanings والی کیا ہوتے ہیں nrm ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے مطلب کہ ایم سی کوز بغیرہ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ آجائیں یہ ساری چیزیں آپ کی پریکٹس کے لیے مطلب کہ ہیں لیکن اس میں کوئی خاص چیز یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں general information general information میں کیا چیز آتی ہے names of important persons ٹھیک ہے place countries ٹھیک ہے alphabetical order میں یہ آپ کو دی جاتے ہیں ٹھیک ہے dictionary کے اندر اس کے بعد some dictionaries may include rules for spelling ٹھیک ہے کس چیز کے لیے یہ ہیں اور اس کے بعد punctuation کے لیے بھی ٹھیک ہے punctuation اور اس کے بعد spelling کے لیے ان کے کچھ rules ہوتے ہیں rules کیا ہوتے ہیں first names in english system of words measures تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ general information آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کو اپنے read کرنے اور یہاں سے آپ کے مسئلس بن سکتے ہیں short long کے لیے یہ کوئی چیز important نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد guide words guide words کیا ہوتے ہیں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو بالکل top پہ ہوتے ہیں یہاں سے دیکھیں the words in heavy type board phase are the guide words ٹھیک ہے اور first ball phase ہوتا ہے ان کے جو پہلے لفظ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ guide words ہوتے ہیں اس کے بعد آپ آجائیں تو lesson number two میں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ hierxize کے end پہ کچھ مطلب کہ true false اور اس کے بعد یہاں پہ fill in the blanks آپ کو دی گئے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ my lesson run complete ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ کچھ آپ کو یہ reading exercise یہ reading exercise آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے pronunciation of english words ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھیں تو اس میں مطلب کہ جو یاد کرنی کی آپ کی چیز ہے وہ آپ کی یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے کوئی خاص چیز آپ کی یاد کرنی کی نہیں ہے اس کے یہاں سے آپ کے image goals بند سکتے ہیں اور کسی سے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے اب یہ ایک لفظ ہے ٹھیک ہے اس سے آپ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے اندر جو sound ہے وہ کون سے ہے تو ch کا sound ہوتا ہے k کا اس کے بعد یہاں پہ relation لکھ ہوئے ٹھیک ہے تو یہ tion کے sound ہوتا ہے sh کا مطلب مشین کا ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے مشین کے اندر ch کون سے لفظ ہے sh کا sound ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہو اس کے بعد short vowels کتے ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں long vowels 5 ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے کون سے ہوتے ہیں یہ آپ نے کر لینا ہے اور یہ long vowels ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہو کہ 8 اس کے deaf vowels ہوتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس را پا جائے تو total so there are at 20 vowels phonemes in English ٹھیک ہے 7 short ہوتے ہیں 5 long اور 8 اس میں سے deaf vowels ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں اس کے بعد انگلیش میں کتنے ہوتے ہیں consonants کتنے ہوتے ہیں انگلیش دیرار 24 consonants ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہ مطلب کہ آپ نے یاد صرف یہ رکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے کتنے ہوتے ہیں باقی اس میں کوئی خاص چیز یاد رکھنے کی نہیں ہے اس کے بعد stress stress کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے stress کی یہ definition آپ نے یہاں سے مطلب کہ اگر بہتر ہے آپ اس کو پورا کر لیں ٹھیک ہے example بھی اگر آپ لوگ دیتے ہیں تو یہ تو بہت best ہے اگر example نہیں دیتے تو at least آپ اس کو یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے tiny marks تک on the top of world ٹھیک ہے یہاں تک at least یہاں تک کر لیں یہ stress کی یاد کرنے کی چیز نہیں ہے lesson 3 میں آجائے تو یہ دیکھیں مطلب کہ یہ صرف آپ کی practice کے لئے اگر آپ کو practice سے مطلب کہ آپ نے اچھ انداز میں کی ہے میں نے ہر lesson بات کی تھی کہ topics and intensity کے main idea وغیر آپ لوگوں کو identify کرنا آنا چاہئے کوئی بھی مطلب کہ paragraph آپ کو long question میں دے سکتے ٹھیک ہے کوئی بھی paragraph یہاں پر دیکھیں different case میں آپ کو paragraph دے گئیں اور long question میں آپ کو different paragraph مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب کہ topic sentence ٹھیک ہے اس کے بعد جو یعنی کہ details ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے identification کرنی ہوتی ہے کہ اس کے topic sentence کیا ہے main چیز ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کی practice کے لئے یہاں پہ بہت زیادہ چیز دیگی اگر آپ لوگ یہاں سے practice کریں گے تو بالکل ممکن ہے کہ جب آپ کو وہاں پہ اس طرح کا مطلب کہ paragraph دیا جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے easily identification کر لیں گے اس کے بعد چلتا ہے next تو next آپ آجیں یہاں پہ topic sentence ٹھیک ہے یہ ساری وہی چیز چل رہی ہے first میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے identify کرنا ہوتا ہے کہ topic یعنی کہ topic sentence کیا ہے یعنی کہ topic paragraph کا ہے اس کے بعد main idea کیا ہے اور اس کے بعد جو یعنی کہ sporting details ہوتی ہیں جو کہ main idea کو support کر رہی ہوتی یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ نے کسی بھی paragraph میں identification آپ کو یہ آنی چاہیے اس کو next آپ آجیں reading top main idea ٹھیک ہے یہ دوبارہ وہی آ رہے ہیں تو اس میں بھی مطلب کہ آپ کی کوئی خاص important ہی یاد کرنے کے لیے لیکن میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں جسے آپ نے پچھل lesson میں بات کی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی paragraph مل سکتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا main idea اگر آپ نے identification کرنی ہوتی باقی کچھ بھی آپ لوگ اس میں سے یاد نہیں کرنا ٹھیک ہے lesson 4 کو آپ لوگ بالکل چھوڑ دیں اگر آپ کو identification آتی ہے ٹھیک ہے topic فائنڈ کرنا آپ کو آتا ہے main idea آپ کو آتا ہے sporting details یا sporting idea آپ کو فائنڈ کرنا آتا ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد lesson 3 اور lesson 4 کو آپ لوگ بالکل skip کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کوئی مطلب کہ true false آپ کو دی گئے ان کو آپ لوگ نے اچھے انداز میں کرنا ہے ٹھیک ہے انسرز آپ کو اوپر مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں ڈھوڑنے اس کے اندر سے اگر کوئی آپ کا true false بنتا ہے تو یقین یہ تو بالکل free کے نمارے جب آپ اس کو read کرتے ہیں تو کیونکہ true false آپ لوگ بنانے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے handouts کے اندر دیئے گئے تو true false آپ کے یہاں سے بن سکتے ہیں اس پر نیکسٹ آپ آجائیں تو یہ fill in the blanks ہیں آنسر بھی آپ کو دی گئے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ آپ آجائیں lesson 5 اس میں آپ دیکھیں connectives and links ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں تو مسکیوز آپ کے کہاں سے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں 10 sentences یہاں سے آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے these words your reading speed and completion ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ reference are sometimes relative pronounce sometimes کیا ہوتے demonstrative pronounce are adverbs sometimes they are substitutes تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ relative pronounce کیا ہوتے sometimes relative pronounce ہوتے sometimes demonstrative pronounce ہوتے sometimes adverbs بھی ہوتے اور sometimes substitutes بھی ہوتے ان words کے جو پہلے آج ہو کہ ہوتے اس کے next آپ آجائیں تو یہ مطلب کہ آپ کو کچھ یہاں پہ دیکھیں یہ ہز ہے یہ کس کی طرف شارعہ رہے مسٹر سلمان کی طرف یہ کیا چیز ہے یہ ریفرنس ہے اس کے next آپ آجائیں connectives کیا ہوتے ہیں یہاں سے دیکھیں تو connectives مطلب کہ یہاں پہ کسی بھی sentence کے اندر یعنی دو sentences کو آپ میں جوڑتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ideas into some kind of relationship within the text these words are phrases also known as ٹھیک تو یہاں سے ٹھیک یہ ساری آپ کی transitional marker بھی ہو سکتے ہیں اور connectives بھی ہو سکتے ہیں ان کے دو نام ہوتے connectives بھی کہتے ہیں اور transitional markers بھی کہتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کو پتا ہو کہ ساتھ کون کون ساتھ نام آپ نے لازم اس کے یاد کر رہا ہوں ٹھیک یہ ساتھ کے ساتھ آپ لوگ نے یاد کر نام آپ نے یاد کر نہیں ٹھیک آپ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی سے تین آپ transition marker لکھیں کوئی سے دو لکھیں definition آپ بتا دیئے ٹھیک true false میں بھی آسکتے ہیں ہر comparison کو شو کیا جاتا ہے تو یہ لفظ آپ لوگ نے یاد کرنے اور بہت important چیز ہے mcq میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس میں کون سے لفظ ہیں جو comparison کو شو کر رہے ہیں کون سے لفظ جو کون سے لفظ جو ریزرل کو شو کر رہے ہیں تو یہ جب آپ کون کو پریغراف آپ کو دے سکتے لانگ question میں اور آپ سے پوچھ سکتے کہ آپ اس کا comparison آپ بتائیں کہ مطلب کہ یہ comparison ہے یا result ہے تو چیز جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ لوگ نکل سکیں اس کے بعد words that show addition addition کو شوق کرنے کون سے لفظ اس مار ہوتے ہیں یہ سارے لفظ آپ کو پت ہو کہ یہ لفظ addition کے لئے ہیں یہ لفظ series کے لئے یہ لفظ illustration کے لئے لفظ آپ کو نیچے دیئے گئے آپ نے mind بھی یاد رکھ لینا اس پر next آپ آج ہیں یہ example آپ دیں اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہ صرف آپ کی practice کے لئے اور یاد کرنے کہ اس میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے لئے 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 کرنے اور کرنی ہے اور کیا چیز آپ نے ignore کرنی ہے یہ پہ ریڈنگ سکیلز ریڈنگ سکیلز اب کیا ہوتی ہیں یہ پہ نہیں کریں میں پہلے آپ کو بتا چکوں اس کی ہیں صور یہ true false ہے true false جو correct answer ہے آپ کو دی کہ آپ نے اس کو fill کرنا اور آپ نے مطلب معنی میں بٹھانا ہے کون سے true false locating information کو چھوڑ دیں paper point وی سے کوئی اگزام اگزام میں ایمپورٹر نہیں ہے نیکسٹ آپ آج آج سائنو نائم ٹھیک تو یہ لفظ آپ دیں گے ٹھیک مشین اس کا مطلب جو آسان سائنو نائم لگتے ہے اس کے یہاں پہ لگتے اگز ٹھیک آپ کو جو آسان لگتے آپ نے لفظوں کے سائنو نائم بھی ایک 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 لوگ نے انٹرنیٹ سے دیکھ لینا کہ مشین کے کون 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 چھوڑ دیں اس کے بعد آج جائیں تو مطلب یہ فوکس ریویو کیا ہوتا ہے ٹھیک یہ بات کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی پریکٹس کے لیتی اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے نیک س ورڈ فرمیشن کیا ہوتی ٹھیک اس کی ورڈ فرمیشن آپ کو بتائیں لفظوں کو بنانے کا طریقہ ٹھیک اب یہ کہہ سکتے اس کے اندر جو بھی انگلیش لفظ ہوتے اس کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں اس کے اندر پریفکس ٹیم اور سفکس پہلا پریفکس ہوتا ہے پہلا پارٹ اس کے بعد سفکس پریفکس کیا ہوتا ہے پری مینز بی فور ایم سی کی بھی یہاں سے یہ اس کے بعد دیکھیں اب پریفکس is from which is fix to beginning of a stem ٹھیک ہے تو یہ بھی لائن بھی ایم سکیوز کے لئے اس کے بعد ایم سکیوز فارم which is fix to the end of the stream ٹھیک ہے تو پہلا پہلے ہوتا ہے وہ پریفکس ہوتا ہے اور جو اند پہ ہوتا ہے وہ suffix ہوتا ہے جو start مہتے وہ prefix ہے جو end پہ وہ suffix ہے یہ آپ کو پتا اس time جو درمیان ہوتے ہیں اب یہ ہوتے کہ ہیں میں دیٹیل میں لیکٹر دیئی آگے ایکٹ کیا ہے ایکٹ یہاں پہ suffix ہے آگے آئیو ان ایڈ کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ پریفکس ایکٹ ہے یہ پورا آپ کا لفظ ہے reaction اب ری اس میں کیا ہے ری اس میں prefix ہے ای سی ٹی ایکٹ کیا اس میں suffix ہے یہ اس کا stem word ہے اور اس کے بعد یہ پہتو کہ یہاں پہ دیکھیں بوت prefixes and suffixes are referred to affixes یہ آپ پہتو کس کو کہتے ہیں بوت prefix and suffixes are also referred to affixes ٹھیک ہے اس کے بعد suffixes مطلب کہ کیا ہوتے ہیں یہ میں بالکل ڈیٹیل میں آپ کو بتا ہو ہے اور تمام چیزیں ہم نے اس میں صرف آپ کا پیپر مطلب کہ آپ کے کوئی چیزیں کھان سے بن سکتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ لوگ نے یہ پہ یعنی suffix اس لاؤز میں کون سا ہے اس میں جو مطلب آپ کا پریفکس ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں باقی کوئی خاص ایتنے ایمپورٹن نہیں ہے ایمش کیوز آپ کے یہاں سے بن سکتے ہیں شار کوئی سکتے ہیں لاؤنگ کے لئے کوئی ایمپورٹن نہیں اس کے پر آج ایڈجیکٹی فارمن سفرکس ٹھیک تو یہ میں نے بلکل ڈیٹیل میں کی ہوئے ٹھیک ہے لوکیٹنگ بیس بلکل چھوڑ دیں کوئی چیز مطلب کہ اس میں کرنی نہیں ہے فیل ان بلانک آگی دوبارہ تو یہ آگے آنسر آپ کو دی ہوتے ہیں ٹھیک یہ آپ لوگ تینکیو سو مچ ملتا ہے نیکس روڈیو میں تب تکیل او کے لحافظ